کیونکہ نزول وحی کی خاص علامتیں ہوتی تھیں نظیر علیہ السلام کو چہرہ سرخ ہو جانا اور آپ کی پیشانی سے پسینے کا بہنا اور آپ پر سقد اور بوجھ تاری ہو جانا جب یہ علامتیں دیکھیں تو ہم سمجھے کہ آپ پر وحی اتر رہی ورنہ اس سے قبل جب یہ علامتیں پیدا نہ ہوئیں تو ہم سمجھے کہ نظیر علیہ السلام کو اس سوال نے ناراض کر دیا ہے اور آپ نے ناگواری محسوس کی ہے لیکن جب ہم نے وحی کی علامتیں دیکھیں تو ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی اتر رہی ثم جعل یمسہ انجوینہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگے معنی وحی اتر چکی اور فرشتہ وحی دے کر جا چکا تھا اور جو پسینے کے آثار نبیلہ السلام کے پیشانی پر تھے ان کو آپ صاف کر رہے تھے ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عشر صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ بعض اوقات شدت سردی میں وحی اتر دی اور فرشتہ وحی دے کر لوٹتا تو نبیلہ السلام کی پیشانی سے پسینہ یوں گر رہا ہوتا فہرہ ہوتا جیسے یہ موٹیوں کے ہار کی لڑی توڑ دی جائے تو وہ موٹی گرتے ہیں کسرت سے اس طرح نبیلہ السلام کی پیشانی سے پسینہ گرا کرتا تھا تو آج بھی وحی اتری صحابہ نے یہ منظر دیکھا اور آپ کی پیشانی سے جہاں وہ پسینہ بہ رہا تھا اور اس کو آپ صاف کر رہے تھے یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اتنا پسینہ آپ تو کیوں آتا وہی تو رحمت ہے تو اس کے نزول پر اتنی شدت کیوں ہوتی اتنا سقل آپ پر کیوں تاریہ ہوتا چہرہ آپ کا کیوں سرخ ہوتا اور بعض اوقات کس طرح آپ کی سانس کھول جاتی جیسے سونے والا انسان خراتے لے رہا ہو تو اتنی جہاں وہ تکلیف آپ کو کیوں محسوس ہوتی اس کے علاوانے بہت سے جواب دیئے ہیں لیکن دو جواب زیادہ جو ہیں وہ مرام اور مقصود کے قریب معلوم ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو عام پیغام ہوتے ہیں ان پیغاموں میں اور اس پیغام میں فرق کرنا یعنی یہ تو ایک عام پیغام کی کیفیت ہوتی ایک پیغام آپ کو مل گیا آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں اور وصول کر لیا آپ نے پیغام لیکن یہ وحی الہی ایک خاص پیغام جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے چنانچہ آپ جب بھی وحی اترتی تو یہ آپ کی کیفیت ہوتی تاکہ یہ پیغام ہر عام پیغام سے منفرد اور ممتاز اور جدا ہو جائے یہ وحی الہی اور اللہ کا پیغام ہے یہ عام پیغام نہیں جس کو وصول کر لے ایک نارمل انداز ہے بلکہ اس شدد کے سال اس پیغام کو آپ مصول کرتے دوسرا اس کا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کیفیت آپ پر تئیس سال رہی جو وحی کا دورانی ہے نزول کا وہ تئیس سال کا تو تئیس سال میں بار بار ہوئی اترتی اور بار بار اس کیفیت سے آپ کو دوشار ہونا پڑتا اس تکلیف کو سہنا پڑتا یہ تکلیف بھی تو موجبِ عجر جہاں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھی ایک مہربانی یہ بھی تھی کہ آپ کو تئیس سال اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گزارا تاکہ یہ تکلیف بھی آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہو اور آپ کے لئے زیادہ عجر کا موجب ہو اور عجر کا باعث ہو مومن کی ہر تکلیف پر اس کو ثواب ملتا ہے یہ تکلیف تو وحی کے تعلق سے تھی اور اللہ کے دین کے تعلق سے تھی یقیناً تئیس سال آپ نے یہ تکلیف جھیلی اور پرداش کی تو کس قدر یہ تکلیف آپ کے بلندی درجات کا باعث ہوگی اور کس قدر آپ کو اس تکلیف کے نتیجے میں عجر حاصل ہوا ہوگا